اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرورر تمام دوستوں کو انشورنس کی دنیا میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خیدت نہیں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی جو وڈیو ہے وہ ایک بڑے ہی عام سے ٹاپک کے اوپر ہے لیکن ضروری ٹاپک ہے ایسے تمام دوست آپ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انشورنس پالیسی کروانے کے لیے کون کون سے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں آج کی وڈیو ایس تمام دوستوں کے لیے ہے دوستو اس ٹاپک کو میں نے دو ایسوں میں دو سیگمنٹ کے اندر تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں ایسے تمام دوست جو پاکستان میں رہتے ہیں جو لیونگ کنٹری ہے وہ ان کا پاکستان ہی ہے اور پاکستان کے اندر یہ کام کرتے ہیں ایسے تمام دوستوں کے لیے کچھ الگ ڈاکومنٹ ہیں اور ایسے تمام دوست اب آپ دوسرے حصے میں جو بیرونے ملک رہتے ہیں اور بیرونے ملک رہتے ہوئے انشورنس کروانا چاہتے ہیں یا بیرونے م ہوئے ہیں وہ انشورنس کروانا چاہتے ہیں دوسرے حصے میں ایسے دوستوں کے لیے جو جو document required ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا دوستو جو پہلے حصے کی بات کر رہے ہیں اس میں جو پاکستان میں رہتے ہیں ایسے تمام دوست اب آپ ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ سین آئی سی ان کا موجود ہونا چاہیے اور یاد رکھیں جو سین آئی سی ہے وہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے شناتی کار کی کاپییں ساتھ لگیں گی اسی طرح جو بھی نامزد وارث پالیسی کے اندر آپ رکھنا چاہتے ہیں جو کہ انتہائی ضروری چیز ہے جو بھی نامزد وارث یا جس کو nomination کہتے ہیں تو اس کی کاپی بھی ساتھ attach ہوگی اسی طرح تیسے نمبر پہ جو پرپوزل فارم سٹیٹ لائف کا نمائدہ آپ کو فرام کرے گا ان کو آپ کو فل کرنا ہوگا اور چوتھے نمبر پہ چونکہ آج کل کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے کوورڈ نائنٹین ایک پرفارمہ ہوتا ہے جو سٹیٹ ٹائپ آپ کو فرام کرتا ہے اس کو آپ کو فل کرنا ہوگا دوستو یہ صرف چار چیزیں آپ فل کریں گے اور یہ چار ایسے document ہیں جو required ہیں آپ کے لیے اس میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بڑی مالیت کے policy لینا چاہتا ہے جس میں لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ یا اسے زائد کا premium ہوتا ہے سالانہ بنیاد کے اوپر تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ financial evidence بھی provide کرے state life insurance corporation of پاکستان کو جو عام طور پہ آپ کا bank account کی statement ہو سکتی ہے اس کو بھی آپ کو پھر sign اور thumb لگا کے دینا ہوتا ہے state life کو as a financial evidence کے آپ جو ہے financial evidence کے طور پر bank statement کو utilize کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی دوست کے نام پر کچھ زمین ہے کچھ plot ہے اس کی فرد بھی آپ evidence کے طور پر دے سکتے ہیں جہنے سے آپ کو اگر قرائے وغیر آتا ہے تو اس کو بھی آپ as a evidence financial evidence state life کو فراہم کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو ایسے تمام دوست اب آپ کی جو بیرونے ملک رہتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہوئے insurance خریدنا چاہتے ہیں یا بیرونے ملک کام کرنے کی گھر سے گئے ہوئے ہیں اور پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اب تو وہ policy خریدنا چاہتے ہیں تو یہ جو چار چیزes یہ تو ساتھ ان کو دینا ہی ہوں گی جس میں cnic nomination copy proposal form جو state life کی طرف سے ہوگی COVID-19 form جو state life کی طرف سے ہوگی اور اگر بڑی مالیت کی policy ہے تو کوئی بھی financial evidence اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو passport کی copy مکمل passport کی copy جو ہے وہ sign اور thumb کر کے دینا ہوگی state life کو اور اسی طرح سے ایک KYC form ہوتا ہے know your client form وہ بھی state life کو جو ہے ان کو دینا ہوگا وہ ultimately state life کے نمائندے کے بعد وہ form موجود ہوگا وہ form آپ کو sign کر کے دینا ہوگا اسی طرح سے ایک W9 form ہوتا ہے اس کو آپ کو sign کر کے دینا ہوتا ہے یہ دوستو اور ایک currency declaration فارم ہوتا ہے ایسے تمام دوست اب آپ جو other than پاکستانی روپی میں پیسے کماتے ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کیونکہ ان کے شناتی کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کس country کے ادر ان کا stay ہے تو اس وجہ سے اگر وہاں پر آپ کے شناتی کارڈ کے اوپر آپ بیرونے ملک میں رہتے ہیں تو ultimately وہاں پر جو آپ کا stay ہے وہ پاکستان mention نہیں ہوگا تو اس صورت میں آپ کیونکہ پاکستانی روپی میں پیسہ نہیں کمہ رہے اس وجہ سے آپ کو currency declaration کا ایک فارم دینا ہوگا جس کے اوپر یہ mention ہوگا کہ میں ہمیشہ straight line insurance garpitionوں پاکستان کو جو premium ہے وہ پاکستانی روپی میں ادا کروں گا وہ آپ کو فرام کرنا ہوگا اور دوستو انتہائی ضروری بات اگر آپ کے sign match نہیں کر رہے شناتی کارڈ والے اگر آپ کے شناتی کارڈ والے sign match نہیں کر رہے تو پھر آپ کو three signature specimens ساتھ میں دینا ہوگا جس میں آپ تین sign کریں گے اور ایک thumb لگا دیں گے left تاکہ ان تین signوں میں سے کوئی نہ کوئی sign آپ کا ultimately match کرتا ہوگا آپ کی actual sign جو آپ نے proposal فارم کے اوپر کیا ہے یہ دوستو وہ تمام document ہے جو آپ کو insurance policy کراتے وقت چاہیے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو کی مکمل سمجھ آگئی ہوگی اس کے پاوجہ کسی دوست ہے باپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو میرا نمبر جو ہے وہ screen کے اوپر چل رہا ہے مجھے آپ call کر کے فردر اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں آگا میں آپ کو کر دوں گا اگر کوئی دوست اب آپ insurance policy خریدنے میں interested ہے تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے امید ہے جلد دوستو آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے